خواب میں آسمان دیکھنا ویورز خواب میں آسمان دیکھنے کا حصہ اول آلری پبلش کیا جا چکا ہے اگر آپ کو آپ کے خواب کی تابعیر اس میں سے نہیں ملی تو برائے مربانی حصہ دوئیم میں تلاش کریں اگر کسی نے دیکھا گویا کہ اس نے آسمان کو چرایا اور اس کو اپنے تھیلے میں چھپا لیا تو وہ قرآن پاک چوری کرے گا اور اسے اپنی بیوی کو دے گا اور جس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا تو اسے خوشی بھلائی اور نعمتیں ملیں گی اور اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ سیدھا آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے تو وہ خسارہ اٹھائے گا مالی اور بدنی نقصان بھی ملے گا اور اگر کسی نے دیکھا گویا مشکت کے بغیر کہ وہ سیدھے اس پر چڑھ رہا ہے تو وہ بادشاہت اور نعمت حاصل کرے گا اور دشمن کے فریبوں سے بچے گا اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے آسمان کو دانتوں سے پکڑا تو اس کی اپنی جان میں کوئی نقصان پہنچے گا یا کوئی چیز چاہے گا جہاں اس کا ہاتھ نہ پہنچے گا یا کسی رئیس کے غزب کا شکار ہوگا اور اگر اس نے دیکھا کہ آسمان میں داخل ہوا اور اس سے نہ اترا تو یہ اس کے موت کی دلیل ہے یا اس کے قریب الحلاق ہونے کی علامت ہے اور اگر اس نے دیکھا کہ وہ آسمان پر گھوم رہا ہے اور پھر اس سے اترا تو وہ علم النجوم اور پر اسرار علوم حاصل کرے گا اور وہ اس میں مشہور ہوگا اور اگر اس نے دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف ٹیک لگائی تو وہ ریاست اور لوگوں میں سے اپنے مخالفین پر کامیابی پائے گا اور اگر اس نے دیکھا کہ وہ آسمان پر ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ کس وقت اس پر چڑھا تو وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوگا اور اگر کسی نے دیکھا گویا کہ اس کی آسمان پر کوئی عمارت ہے جو کہ دنیا کی عمارتوں کے مشابہ نہیں ہے تو وہ دنیا سے اس حالت میں اٹھے گا کہ وہ اس پر راضی نہ ہوگا اور جس نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کی کوئی عمارت ہے اور اس کے میٹریل کو نہ پسند کرتا ہے تو یہ اس کے دین میں کباہت کی دلیل ہے وگرنہ یہ دنیا اور آخرت میں عزت کی علامت ہوگی اور جس نے دیکھا کہ اس کے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لیے اور زمین والوں کے لیے خوشی اور بھلائی ہوگی اور جس نے خواب دیکھا کہ وہ آسمان سے گر گیا تو اگر وہ بادشاہت والا ہو تو وہ اپنی بادشاہت سے معذول ہوگا اور اس کا حکم پورا نہ ہوگا اور اگر کسی نے دیکھا گویا کوئی چیل یا کوئی اکاب آسمان کی طرف بڑھا اور گرہ نہیں تو وہ بھلائی اور بلندی پائے گا اور جس نے دیکھا کہ آسمان کے ساتھ کسی رسی کے ذریعے لٹکا ہوا ہے تو جتنا وہ اونچا رہا اتنی ہی اسے دین میں بادشاہت اور سلطنت عطا ہوگی اور اگر اس نے دیکھا کہ وہ رسی ٹوٹ گئی تو اس کی بادشاہت زائل ہو جائے گی اور جس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک چراغ جل رہا تھا اور پھر وہ گل ہو گیا تو سورج گرہن ہوگا اور جس نے دیکھا کہ آسمان اس کے سامنے بن رہا ہے تو اشارہ ہے کہ وہ جوٹھی گواہی دے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے میں نے ان کو آسمان اور زمین کے بنانے کے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور جس نے دیکھا کہ وہ آسمان سے زمین کی طرف گرا تو وہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اگر اس کا سر گرتے وقت نیچے تھا تو یہ لمبی عمر پر دلیل کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ اس کو گناہ میں پڑھنے سے انظار اور ڈرانا ہے اور بعض دفعہ مریض کے ٹھیک ہونے کے بعد اس کو دوبارہ بیمار ہونے پر دلیل کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ دلیل کرتا ہے کہ تائب کے توبہ توڑنے اور پھر توبہ کرنے پر یا اس کے گھر والوں میں سے کسی چھوٹے کا بڑوں پر بلند ہونے پر اور جس نے دیکھا کہ آسمان سے نور نکلا تو یہ اس گھر والوں کی ہدایت پر دلیل کرتا ہے اور اگر آسمان سے اندھیرہ نکلا تو یہ ان کی گمراہی اور زلالت کی علامت ہے اور اگر کسی نے دیکھا کہ ایک کورا آسمان سے اترا تو لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آزمائش اترے گی جو انہوں نے کیے اور ان کے جرائم کی بدولت جن کا انہوں نے ارتکاب کیا اور آسمانوں کا دیکھنا صاحب علم اور بزرگوں کے لیے جو آخرت کے کاموں کا احتمام کرنے والے ہوں چیزوں کی حقیقتوں پر متلاہ ہونے کی بھی دلیل ہے اور بعض دفعہ اس کی طرف چڑھنا خواب میں کسی بڑے شہر یا بڑی نفع مند منڈیوں کی طرف بری یا بحری راستوں سے سفر کرنے پر دلیل کرتا ہے اور بعض دفعہ آسمان کی طرف جانا یا چڑھنا عقیدہ کے فساد یا جھوٹ بولنے پر دلیل کرتا ہے اور بعض دفعہ اس کی دلیل سچ بولنے پر بھی ہوتی ہے اور آسمان کا دیکھنا دلیل کرتا ہے شہر، قلعہ، گھر، بیوی، بیٹا، والدہ، استاد اور مکانوں پر جن سے نفع کی امید ہو اور نقصان کا خوف ہو اور آسمان دلیل کرتا ہے قسم پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے اور قسم ہے آسمان کی اور راتوں کو آنے والے سیاہ ستارے کی اور بعض دفعہ یہ کسی عجیب تعمیر پر دلیل کرتا ہے اور بعض دفعہ آسمان کا دیکھنا دلیل کرتا ہے روزی کی تلاش میں نکلنے پر اور وعدے کے پورا کرنے میں آسانی پر اور بعض دفعہ آسمان کو دیکھنا دلیل کرتا ہے سمندر پر اس کی وسط کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے اور کھیتی باڑی والوں کا آسمان دیکھنا دلیل کرتا ہے کھیتی باڑی کے بڑھنے پر اور خواب میں آسمان کو دیکھنا دلیل کرتا ہے اس چیز پر جو سر سے اوپر ہو جیسے ٹوپی چھت اور خود یا وہ چیز جس کے ذریعے دشمن سے بچا جائے جیسے بادشاہ اور اولاد اور وہ شے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے جیسے کہ بیوی مال اور دین وغیرہ اور جو آسمان پر چڑھے اور پھر نہ اترے تو یہ اس کی موت کی علامت ہے اور بعض دفعہ یہ تحمت پر بھی دلیل کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا واقعے پر کیاس کرتے ہوئے اور دلیل کرتا ہے بلندی پر اور اگر اس نے دیکھا کہ آسمان پھٹ گیا تو یہ بدت اور گمراہی پھیلنے پر دلیل کرتا ہے اور بعض دفعہ آسمان کو دیکھنا حج پر دلیل کرتا ہے اور آسمان سے زمین پر آنا دشمن سے صلاح پر دلیل کرتا ہے اور آسمان سے جو بھی خیر کی چیز اترے جیسے کہ گندم شہد گھی یا کوئی شر کی چیز جیسے سامپ بچھو اور گندگی تو اس کی تعبیر بھی اس کے اعتبار سے ہوگی اگر خواب میں کوئی خیر کی چیز اترے تو اس کی دلیل اور اس کی تعبیر بھی خیر سے کی جائے گی اور اگر کوئی ایسی چیز جو کہ شر سے متناسب ہو اس کی تعبیر بھی شر سے کی جائے گی چنانچہ جس نے خواب میں بھلائی کی کوئی چیز حاصل کی تو وہ رزق حلال اور علم نافع پائے گا اور اگر اس نے شر کی کوئی چیز پائی یا اس سے اس کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ غموں پریشانیوں اور نفس کی طرف سے آفات پر دلیل کرتا ہے جیسے بیماریاں اور اموال کی ہلاکت اور بعض دفعہ آسمان پر چڑھنا دشمنوں اور حاسدوں کے مرنے پر دلیل کرتا ہے دیکھا گویا کوئی شر یا برائی کی چیز آسمان کی طرف چلی گئی تو یہ کافروں کی ہلاکت یا ظلم کے خاتمے کی دلیل ہے اور بعض دفعہ خواب میں آسمان سے کوئی چیز لینا دلیل کرتا ہے خبروں کی چوری اور جاسوسی پر اور اگر اس میں داخل ہو اور وہ گناہگار تھا تو مر جائے گا اور اگر کافر تھا تو ہدایت پائے گا اور اگر وہ کسی کو مطلوب ہو تو وہ ایسی جگہ چھپ جائے گا یا کسی دور دراز علاقے کی طرف سفر پر چلا جائے گا اور اگر وہ خادم وغیرہ ہو تو بادشاہ کی خدمت کرے گا اور اس کے ہاں مقام پائے گا اور بعض دفعہ آسمان قید خانے پر دلیل کرتا ہے اور اس کی طرف جانا بلند ہمت پر دلیل کرتا ہے شکریہ ویورز اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر سے آپ ناواقف ہیں اور ہماری اپلوڈ کردہ ویڈیوز میں بھی وہ تعبیر نہیں ہے تو ابھی کومنٹ بوکس میں اپنے خواب کی وضاحت کریں تاکہ آپ کے بیان کردہ خواب پر ہم ویڈیو بنا کر آپ کی رہنمائی کر سکیں شکریہ شکریہ